یا ایمان ہوتے ہیں مرمون قاضی رحمت اللہ علیہ کے بہت کرامات اور بہت ہی ان کی جو حیات دیبہ ہے اس کے بارے میں بہت سی جو ہے وہ باتیں نکل ہوئی ہیں اگر آپ علماء سے سنیں یا ان کے متعلق کتابیں پڑھیں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت عجائب و غرائب ان کی زندگی میں ایسے ہیں ہم عام جو ہے وہ حضرات اہلِ بیعت کے لیے بہت ساری چیزوں میں شکوق و شبہات کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کی ذات میں عملی طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میں جملہ ایک ہی چیز کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں مرمون قاضی کے شاگر باقاعدہ ایک مجتحد ہے جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہتے ہے کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بعد کون ایسا شخص ہے جو ہماری روحانی طور پر رہنمائی کرے تو آگا ایک قاضی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے حمدان میں ایک شخص نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے محمد انساری محمد جواد انساری آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں تو آگا قاضی اس جواد انساری نامی مجتحد سے نہیں ملے ہوتے آگا جواد انساری بھی ایک نامدار مجتحد ہے ان کے بارے میں بھی کتابیں حضاء علمیہ میں موجود ہیں جو ان کی حیات طیبہ کے بارے میں تحریر کی گئی ہیں اور اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں تو آپ کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا کہ ایسی شخصیات بھی ہمارے علماء میں موجود ہیں ہم اہلِ بیت کے بارے میں پتہ نہیں کیا انگوش نمائی کرتے ہیں کہ یہ شخصیات کیسی ہیں اور کیسی نہیں ہیں اور کون سے ان کے اندر فضائل پائے جاتے ہیں اور کون سے فضائل نہیں ہیں کون سی چیز علمی دلائل سے ثابت ہے اور کون سی چیز علمی دلائل سے ثابت نہیں ہے یہ ہمارے علماء ان کا مقام کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا مقام تو بہت بلند ہے ہم حضراتِ معصومین یہ حضراتِ معصومین کے مختدی ہیں تو وہ کہاں پر ہوں گے جنہیں ہم علمی دلائل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آگا قاضی کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے نہیں ملی ہوتے کہتے ہیں کہ وہ حمدان میں شیخ جواد انساری نام کے شخص ہیں ان کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں تو شاگرد کہتے ہیں کہ کیا آپ کی ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے تو کہتے ہیں نہیں میری ان سے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی ہے لیکن ایک مرتبہ وہ نجف آئے تھے اور ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے لیکن کسی ایسے شخص کو لے کر آئے ساتھ لے کر آ رہے تھے جس سے میں ملنا نہیں چاہتا تھا تو میں نے جب دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ واپس لوٹ جاؤ واپس لوٹ جاؤ تو وہ واپس چلے گئے تو یہ شاگرد کے لیے ایک تعجب آمیز بات ہوئی کہ کتنے فاصلے پر انہوں نے اس کو دیکھ بھی لیا کہ وہ آ رہا ہے اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کس شخص کے ساتھ آ رہے ہیں اور پھر اپنے ہی دل میں ان کو کہا کہ چلے جاؤ اور انہوں نے بھی ان کی بات سن لی اور واپس چلے گئے تو یہ شاگرد کے لیے ایک تعجب آمیز بات تھی شاگرد کہتے ہیں کہ مرہوم قاضی کے انتقال کے بعد میں جب حمدان شیخ جواد محمد جواد انساری کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی مرہوم قاضی سے کبھی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا نہیں ملی تو ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے اسرار کیا کہ وہ واقعہ کیا تھا آپ ان سے نجف میں کبھی ملنے جانا چاہ رہے تھے تو کہا میں نجف میں جا رہا تھا مجھے ان کے گھر کا معلوم نہیں تھا تو کسی شخص کو میں لے کے جا رہا تھا لیکن راستے میں اچانک میرے دل میں ایک آواز آئی واپس لوٹ جاؤ واپس لوٹ جاؤ تو میں اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا تو پھر شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے انہیں تمام ماجرہ سے آگا کیا کہ یہ واجرہ مجھے آگا قاضی نے خود بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ واپس چلے جائیں اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ جس شخص کے ساتھ ان سے ملنے جانا چاہ رہے تھے وہ اس شخص سے ملنا نہیں چاہتے تھے اس دن لہٰذا آپ کو انہوں نے واپس جانے کا کہا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے